بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کوئی بھی کالم یا لنک شیئر کرتے وقت اس کی ہیڈنگ اور ڈسکرپشن کو آپ فیس بک پر کیسے ایڈٹ کر سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک کالم منصورہ میں ایک خوشگوار شام جو کہ ڈاکٹر حسین آمد پراجہ نے لکھا ہے اور اس کے نیچے آپ کو نوائے وقت نیوز پیپر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے جو طریقہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس سے آپ یہی چیز یہاں پر لکھ سکتے ہیں جہاں پر نوائے وقت نیوز پیپر لکھا ہوا ہے جس سے وہ زیادہ پرامینٹ نظر آئے گا آپ اس پر لنک پر کریں گے تو آپ کو یہ پیج کھلتا ہوا نظر آئے گا اب اس کالم کو شیئر کرنے کے لیے اس کے ٹاپ لیفٹ کارنر پر فیس بوک کے آئیکان پر کلک کریں تو آپ کے سامنے بلکل اسی طرح سے کالم آ جائے گا اب آپ جہاں پر نوائے وقت نیوز پیپر لکھا ہوا ہے اس کے اوپر جائیں جب آپ ماؤس اس کے اوپر لے کر جائیں گے تو وہ ہائلائٹ ہو جائے گا آپ وہاں پر لیفٹ کلک کریں جس سے آپ وہاں پر لکھے ہوئے ٹیکسٹ کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اب آپ یہاں پر اپنی مرضی سے ٹیکسٹ ایڈٹ کر سکتے ہیں مثلا میں یہاں پر کالم کا نام لکھ رہا ہوں جب آپ نے رکھ لیا تو پھر اس ایڈٹڈ کالم ٹیکسٹ کے علاوہ کسی بھی جگہ پر لیفٹ کلک کریں اب آپ کو یہ جو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے شیئر لنک پر کلک کریں اور یہ آپ کی وال پر سیف ہو جائے گا اور یہ لکھا ہوا اب آپ کو کچھ اس طرح سے نظر آئے گا اپنی ٹائم لائن پر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کالم آپ کو اس طرح سے لکھا ہوا نظر آئے گا اسی طرح آپ اس نیوز کو لیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ اس نیوز کو آپ شیئر کرنے کے لیے آپ اس کے لنک کو ایڈریس باک سے کاپی کریں اور اس کے بعد اپنی سٹیٹس کی جگہ پر لنک کو پیسٹ کریں جب آپ اس کو سٹیٹس کی جگہ پر پیسٹ کریں گے تو اس کے بالکل نیچے اس طرح سے آپ کو ہیڈنگ اور اس کے ڈسکرپشن نظر آئے گی اب آپ اس کی ہیڈنگ کے اوپر کلک کریں تو آپ اس کو ایڈٹ کر سکیں گے یہاں پر آپ یہ لکھ سکتے ہیں for example collapse of family system in UK اور اس سے بھی زیادہ اب آپ اس کے بالکل نیچے ڈسکرپشن ہے جہاں پر جو آپ کو highlighted area نظر آ رہا ہے آپ اس کو بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں like statistical figures show collapse of family system in UK آپ ٹیکسٹ باکس کے علاوہ کہیں پہ کلک کریں اور اس کو پوسٹ کر دیں امید ہے آپ کو یہ چیز سمجھ آگئی ہوگی سلام علیکم ورحمت اللہ